السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ دوستو میں ہوں آپ کا باس اللہ والا تو بہت سے دوستوں کے میسجج آئے تھے کہ پیکنگ کون کون سی ریپر والی بنی بنائی ملے گی تو اس کے لیے آج میں نے کہا ویڈیو بنا لوں کہ کون کون سی پیکنگ آپ کو مل جائے گی شاپر والی پیکنگ تو یہ آپ دیکھتے چلیں واشنگ پوٹر کی پیکنگ ہے یہ بھی واشنگ پوٹر کی پیکنگ ہے یہ مسالہ جات کی پیکنگ ہے یہ پانچ کیجی ایک کیجی ڈیٹھ کیجی واشنگ پورٹ کی پیکنگ ہے یہ بھی واشنگ پورٹ کی پیکنگ ہے یہ بھی واشنگ پورٹ کی پیکنگ ہے تو یہ بھی واشنگ پورٹ کی پیکنگ ہے آپ دیکھتے چلیں زبردست قسم کی واشنگ پورٹ کی پیکنگ آپ کو بنی بنائی اور مسالہ جات کی بھی یہ مسالہ جات کی پیکنگ ہے یہ بھی مسالہ جات کی پیکنگ مرچ وغیرہ کی پیکنگ ہے تو یہ بھی مرچ کی پیکنگ ہے آپ دیکھ لیں اس میں نمک کی بھی آپ کو پیکنگ مل جائے گی بہت سی پیکنگیں مارکٹ میں بنی بنائی مل جاتی ہیں تو آپ دیکھ لیں یہ پاور کی پیکنگ مشین ہے اپنا پیکنگ ہے یہ مسالہ جات حلدی کی پیکنگ ہے یہ واشنگ پورٹر کی پیکنگ ہے یہ بھی لڑی والی پیکنگ ہے تو دیکھتے چلیں بہت سی قسم کی پیکنگیں اویلیبل ہوتی ہیں یہ ٹوکا کی واشنگ پورٹر کی پیکنگ اس پیریل دکھا ہوا ہے اور یہ سیلر مشین تو آپ نمک پیسا ہی ہوا ہوا خرید سکتے ہیں اور اس کے بعد مسالہ جات بنے ہوئے خرید سکتے ہیں اگر مسالہ جات آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی پندرہ سے بیس ہزار کے ایک چھوٹی سی مشین لگانے پڑے گی پیکنگ آپ کو بنی بنائی ملے گی آپ پتی کا کاروبار کر سکتے ہیں اس میں آپ کو پتی کی پیکنگ مل جائے آپ واشنگ پورٹر ہاتھوں سے بنا کے اس کو بیج سکتے ہیں آپ واشنگ پورٹر کا چھوٹا سا ایک مکسر لے کے اس سے واشنگ پورٹر بنا کے آپ بیج سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ مرچوں کا یہ مسالہ جات ہو گئے بہت سے قسم کی اس میں وائٹ شاپر جو ہے وہ اپنا جو ہے اس میں لے کے آپ پیک کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے پیکنگیں بنی بنائی مل جاتی ہیں اگر آپ اپنے نام سے پیکنگ بناو گے تو ایک پیکنگ کے لیے آپ کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہونا چاہیے جتنے کلر ہوتے ہیں اس کے سلینڈر بنتے ہیں سلینڈر بننے کے بعد کم سے کم ایک پیکنگ فرض کرو آدھا کلو والی بنوار رہے ہیں تو سو کے جی ہمیں بنوانی پڑے گی اگر آدھا کلو والی بنوار رہے ہیں تو اپنا سو کے جی اس کے بعد اگر دس والی بنوار رہے ہیں تو سو کے جی اس سے پہلے آپ بنی بنائی شاہ پر لے کے اگر پکی کا کام کرنا چاہتے ہیں نمک کا یا کوئی بھی کاروار کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پیک کر کے بیٹھنا شروع کرتے ہیں تو وارس اپ نمبر میرا دیا گیا ہے کبھی بھی اب آپ پوچھنے کے لیے یا پیکنگ مشین یا کوئی اور مشین پوچھنے کے لیے تو یہ صدبار کاروبار ہے اس کو آپ اپنے علیکے سے جہاں پہ گوھوں میں آپ سائیڈ میں رہتے ہیں وہاں سے اس کو شروع کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیگی ہے آپ کا غلام و باز دعاں میں یاد رکھنا پاکستان زندہ بات